بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ 1 کتاب کا نام خاک و خون The Atrocities of British Rage مصنف نسیم حجازی اس بوڑھے درخت کے نام جو قریباً ایک صدی سے میرے گاؤں کی زندگی کا مرکز تھا گاؤں کے بچے اس درخت کی شاقوں پر جھولا ڈالا کرتے تھے گاؤں کے جوان اور بوڑھے اس کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر پرانے وقتوں کی باتیں کیا کرتے تھے اور عورتیں اس کے نیچے جمع ہوں کر نئی دلہنوں کا استقبال کیا کرتی تھیں یہ درخت گاؤں کے کئی بچوں کی جوانی اور جوانوں کا بڑھا پا دیکھ چکا تھا شہرہ حیات پر میری زندگی کے نقوش اس درخت کے نیچے پہنچ کر ماضی کے دھن لگوں میں روپوش ہو جاتے ہیں میں ایک ایسے سمنتر کے کنارے رک جاتا ہوں جس کی سطح پر لہروں کی شکنیں نہیں ہیں لیکن اس کی گہرائیوں سے ہلکے میٹھے اور نا ختم ہونے والے نغمیں بیدار ہوتے ہیں میں ایسے فضاؤں میں کھو جاتا ہوں جن کی وہ سطحیں قوس قضا کے رنگوں سے لبریز ہیں ان نغموں کی دلکشی اور رنگوں کی دل فریبی کا موہم سا تصور لے کر عالم شعور کی طرف لوٹتا ہوں مجھے اس درخت کے پتوں کی سرسراہت سنائی دیتی ہے میں اپنے ان ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے زندگی کے چہرے کی خفیف مسکراہتیں اچانک قہقہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں میں اس درخت کے نیچے کھڑا ہوں اور اسے اپنی چھوٹی سی دنیا کی بلند ترین شائع سمجھتا ہوں مجھ سے بڑی لٹکے اس کی ٹہنیوں پر چھٹ کر مسررت کے قہقہیں لگاتے ہیں اور میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا ہوں پھر میں ان دنوں کا تصور کرتا ہوں جبکہ میں خود اس کی ٹہنی ٹہنی پر گھوم آیا کرتا تھا اور مجھ سے چھوٹی عمر کے بچے میری طرف دیکھ کر پریشان ہوا کرتے تھے ماضی حال کو اور حال مستقبل کو جنم دیتا ہے اور بچپن کی مسکراہتیں اور قہقہیں جوانی کی دھڑکنوں ولولوں اور امنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں پھر اچانک ایک دن زندگی کا یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اس درخت کے پتوں سے پیدا ہونے والی دھیمی اور میٹھی راگنی ان لوگوں کی چیخوں میں دب کر رہ جاتی ہے جنہوں نے اس کی چھاؤں میں ہسنا اور مسکرانا سیکھا تھا اگست انیس سو سنٹالیس میں جبکہ مشرقی پنجاب کی ہزاروں بستیاں آگ اور خون کا توفان دیکھ رہی تھی اس درخت کی جڑوں پر ان لوگوں کا خون بہ رہا تھا جو اسے پانی دیا کرتے تھے اس کے نیچے ان جوانوں کی لاشیں تڑپ رہی تھی جو بچپن میں اس کی شاکھوں پر جھولا ڈالا کرتے تھے یہ میرے ساتھی میرے عزیز اور میرے بزرگ تھے ان کی لاشیں اس درخت کے پاس ہی ایک گڑھے میں دفن تھیں اب میں خواب میں اس محفل کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھا کرتا ہوں جو ہمیشہ کے لیے ویران ہو چکی ہے میں ان مسکراہتوں کو نہیں بھول سکتا جو زندگی کے معصوم چہرے سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہیں میرے کانوں میں اب بھی وہی قہقہ گونچتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں یہ درخت آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے اگر میں ایک مغنی ہوتا اور اس درخت کی شاک سے ایک بربت بنا سکتا تو میں فضائے بیکران کو ان بیچین روحوں کی فریاد سے لبریس کر دیتا جو اس درخت کے نیچے کسی قافلے کا انتظار کر رہی ہیں بھارت نے تقسیم کے عمل اور پاکستان کے قیام کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا اس کی حکمرانوں کی اولین کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے لیے حالات اتنی ناسازگار بنا دیے جائیں کہ اس کی تعمیر کسی محکم بنا پر نہ ہو سکے اور جو ہی موقع ملے اسے نیستو نابود کر دیا جائے خواہ فسادات کی آگ سے خواہ اقتصادی حربوں سے خواہ داخلی انتشار سے خواہ فوجی کا روائی سے چنانچہ اگرست انیس سو سنتالیس میں ہی مسلح ہندو اور سکھ جتھوں نے اتنے وسیع پائمانے پر ماردھاڑ اور آتش زنی کی تھی کہ آنن فانن سارا مشرقی پنجاب اس کی لپیٹ میں آ گیا اور پھر دہلی اجمیر اور یوپی کے شمالی ازلا اور بھرت پور سے لے کر جمع کشمیر تک کی تمام ریاستیں اس کی زد میں آ گئیں وہ آبادیاں جو صدیوں سے امن کی زندگی بسر کر رہی تھی اور جن کے تصور میں بھی یہ قیامت خیز مناظر نہ تھی وہ تپاہ ہو گئیں سارا نظام معاشیت درہم برہم ہو گیا ہزاروں مرد عورتیں اور بچے موت کے گھاٹ اتارے گئے لاکھوں بے گھر ہوئے اور ہجرت پر مجبور ہو گئے انہی کے خون اور آنسوں سے پاکستان کی تعمیر ہوئی یہی وہ حکایت خونچکاں ہیں جنہیں نصیم حجازی نے اپنی ناقابل فراموش نوول خاک و خون میں پیش کیا ہے ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے خاک و خون نوول کی اہمیت یہی نہیں کہ یہ داستان ہمارے ماضی کے بنیادی روح سے تعلق رکھتی ہے اور اسے پڑھنے والوں کے دلوں میں انیس سو سینٹالیس اسوی کی ہولناکیوں کی یاد تازہ ہوتی رہے گی اور وہ اس خطے زمین کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگا سکیں گے جو ہم نے بیمثال قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے بلکہ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ نصیم حجازی کی بصیرت نے قوم کو جن خطرات سے خبردار کیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکے ہیں ہم اپنے ماضی کے ان بلند حوصلوں کے امین بن کر ہی اپنے حال اور مستقبل کی ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہو سکتے ہیں جن کی بدولت انیس سو سینٹالیس عیسوے میں آگ اور خون کے دوفان سے سرخ روح ہو کر نکلے تھی اس لیے ہمارے ماضی کی یہ داستان ہمارے مستقبل کے لیے ایک مستقل پیغام بھی ہے مغل زوال کا علمیہ کسی اہد یا دور کا خاتمہ اچانک نہیں ہوتا اس کے پسے منظر میں سیاسی معاشی اور معاشرتی وجوہات ہوتی ہیں جو اندر ہی اندر بظاہر مستحکم اور مضبوط امارت کو کھوکلا کر رہی ہوتی ہیں یہاں تک کہ معمولی حادثوں اور آفات سے یہ امارت زمین بوس ہو جاتی ہے مغل سلطنت جس کے بنیاد بابر نے ڈالی اور جو اکبر کے زمانے میں اپنے عروج پر پہنچی آگے چل کر حالات کے مطابق اپنے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی اور ایک وقت تک اکبر کا قائم کیا ہوا نظام سلطنت کامیابی سے چلتا رہا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور تاریخی عمل کے نتیجے میں ہندوستانی معاشرے میں تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں جنہیں مغل حکمران طبقہ نہ سمجھ سکا اور انتظامی روایات کو تمام مسائل کا حل سمجھتا رہا کہ جن کی بنیاد اکبر نے ڈالی تھی حالانکہ حالات اکبر کے زمانے کے نہیں تھے ہندوستان کی مختلف قوموں میں قومیت کے جذبات پیدا ہو چکے تھے خصوصیت سے مرہٹا سکھ اور جات اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ مغل نظام سلطنت میں حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی جاتی اور ان اُبھرتی ہوئی قوموں کو بھی سلطنت میں برابر کا شریک کیا جاتا ان کی شمولیت نہ صرف مغل سلطنت کے دائرے کو وسیع کرتی بلکہ اس میں استحکام بھی پیدا ہوتا مگر اقتدار میں شریک کرنے کے بجائے مغل ارباب اقتدار نے ان اُبھرتی ہوئی قوموں کو اپنی سلطنت اور اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا اور اس کا حل یہ نکالا کہ قوت و طاقت کے استعمال سے ان کی سرکو بھی کی جائے اور ان کی بیداری کی تحریکوں کو شورش و بغاوت کہہ کر سختی سے کچلا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل سلطنت چاروں طرف سے مخالفین میں گھر گئی اور مغل حکمران طبقے جو تورانی اور ایرانی سنی اور شیعہ اور ذاتی مفادات کی وجہ سے مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے جب اقتدار کو برابر محدود کیا جاتا رہا تو اس کا نتیجہ تنگی اور گھٹن میں نکلا اس کے ہامیں برابر کم ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ اس درخت کی مانند ہو گئی جو سہرہ میں تنے تنہا کھڑا آفات کا مقابلہ کر رہا ہو اور بلاخر فطرت کی سختیوں کے سامنے سر جھگا کر سوکھ کر ختم ہو گیا ہو تاریخ میں کسی ایک احد دور یا اس دور کی اہم شخصیت کو جانچنی پرکھنی اور دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پسے منظر اور اس کے پہلے ہونے والے واقعات اور ان کے اثرات کو دیکھا جائے کیونکہ ہر دور اپنے سے پہلے والے دور کی پیداوار ہوتا ہے جب تک اسے نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک آنے والے زمانے کو نہیں سمجھا جا سکتا مثلاً اٹھارویں صدی کا ہندوستان سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سترویں صدی کے ہندوستان کا متعلیہ کیا جائے جس کے بطن سے یہ دور پیدا ہوا اور جس نے اس اہد کی روایہ تو اغدار کو ورسے میں پایا اسی طرح تاریخی شخصیتوں کا متعلیہ تاریخی پسے منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں وقت کی تبدیلیوں کے ساتھ درجے بدرجے اور اہد با اہد کیا ورسے میں ملا تھا تاریخ کے متعلیے میں جب قومی فرقہ وارانہ اور نسلی جذبہ آ جاتا ہے تو وہ تاریخ کے متعلیے کو سکیڑ کر تنگ کر دیتا ہے آخری اہد مغلیہ کے دور اور انگریزی اقتدار کا متعلیہ ہمارے یہاں اسی تاریخی کم نظری کا شکار ہے مغل حکومت کے زوال اور انگریزوں کی کامیابیوں کو ان کی چالبازی مکاری اور فریب بتایا جاتا ہے اس نقطہ نظر سے ہندوستان کے حکمران معصوم ٹہرتے ہیں اور تمام الزام انگریزوں کے سر لگا دیا جاتا ہے مثلا واجد علی شاہ بزات خود نیک شریف اور امدہ خوبیوں کے انسان تھے مگر انگریزوں نے سازش کر کے انہیں بگاڑ دیا اور ان اصلاحات سے انہیں روک دیا جو وہ ملک و عوام کی فلاح و بحبود کے لیے کرنا چاہتے تھے تاریخ کا یہ نقطہ نظر بڑا معصومانہ ہے کیونکہ اس کے بعد واجد علی شاہ کی شخصیت ان کے اہد اور ان کے اہد کی روایہ تو اغدار جو انہوں نے ورسے میں پائی تھی اور ہندوستان کے تبدیل ہوتے ہوئے سیاسی معاشی اور معاشرتی حالات اور ان کے تجزیے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی یہ صحیح ہے کہ اگر واجد علی شاہ کو ان کی عدبی حیثیت سے دیکھا جائے یا انہیں بحیثیت موسیقار پر رکھا جائے یا انہیں بحیثیت عام انسان جانچا جائے تو ان کی حیثیت بڑی ہو سکتی ہے جیسے ہم میر سودا اور غالب کو دیکھتے ہیں اور ان کی عدبی تخلیقات کی وجہ سے ہم ان کا عدب میں مقام متعین کرتے ہیں لیکن واجد علی شاہ محض عدیب شاعر ڈراما نویز اور موسیقار ہی نہیں تھے بلکہ وہ حکمران بھی تھے اور اس حیثیت سے وہ ایک تاریخی شخصیت ہو جاتے ہیں جو عود کے زوال پذیر فرسودا اور کھوکلے معاشرے اور اس کی تہذیب کی علامت تھے ایک ایسا معاشرہ جس میں حکمران عمرہ اور جاگردار مل کر کسانوں کاشتکاروں دستکاروں اور ہنرمندوں سے قدر زائد وصول کر کے ایک بے روح ثقافت پیدا کر رہے تھی اس پس منظر میں ان کی شاعری ڈرامے موسیقی تقریبات و تہواران کا اسراف حرم میں عورتوں کی تعداد اور ان کے مشغلے یہ سب جرائم نظر آتے ہیں تاریخ میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ کہ کوئی شخصیت معاشرے پر کسی قدر اثر انداز ہوئی ہو کسی شخص کی نیکی رحمدلی پاکیزگی اور مذہبی خوبیاں اگر تاریخی عمل کو معاشرے کی بہبود کی طرف موننے میں ناکام ہو گئی تو ایسی شخصیت تاریخی عمل میں اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہے اسی پس منظر میں بہدر شاہ کی شخصیت کو دیکھا جا سکتا ہے جو بحیثیت انسان اور شاعر کے قابل احترام تھا لیکن جب ہم اس کی تاریخی شخصیت کو تاریخی عمل میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں زوال شدہ مغلط حضیب و ثقافت کی علامت نظر آتا ہے جس میں عمل جوش ولولا اور جذبہ مفقود تھا جو دن بتغدیر حالات کے ساتھ بہنے پر تیار تھا جب بخت خان آخر وقت میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے عمل اور جد و جہد سے یہ فرار اس کی شخصیت ہی نہیں بلکہ اس پورے احد کی حکمران طبقوں کی بے عملی اور فرسودگی کی غمازی کرتا ہے مغل معاشرہ اس کی شخصیت میں آتے آتے اپنی توانائی اور طاقت کھو چکا تھا اور ایک بے روح اور کھوکلے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا واجد علی شاہ اور بہدور شاہ کی شخصیتوں نے آہستہ آہستہ اپنے بزرگوں کی کمزوریوں کو ورسے میں پایا تھا مثلا شجاو دولہ سے لے کر واجد علی شاہ تک ہر حکمران نے اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر انگریزوں کو مرعات دی اور کمپنی کی خاطر وہ رضاکارانہ طور پر اس کی سیاسی اور اقتصادی مدد کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ گھٹے گھٹے کمزور ہوتے چلے گئے اور کمپنی برابر طاقتور ہوتی چلی گئی یہی صورتحل بہدور شاہ زفر کی تھی پہلے پہلے مغل حکمرانوں نے اپنی طاقت اپنے عمرہ کے حوالے کی اس کے بعد وہ مہرٹوں اور انگریزوں کے دست نگر ہو گئی ایک مرتبہ جب وہ انگریزوں کے وظیف خوار ہو گئی تو ان کا وقار احترام اور عظمت اسی دن ختم ہو گئی اور مغل باکشہت کا ادارہ کمپنی کے لیے ایک بوجھ بن گیا کیونکہ یہ ادارہ اپنی افادیت کھو چکا تھا اس لیے اگر اٹھارہ سو ستاون کا ہنگامہ نہیں ہوتا تب بھی اس کا خاتمہ لازمی تھا لہذا تاریخی عمل میں واجد علی شاہ اور بہدر شاہ زوال بے عملی اور گرتے ہوئے پشے مردہ فرسودہ اور بے جان سقاوت کی علامت بن گئے تھے جن میں ماضی کی اور ان کے آبا و اجداد کی تمام برائیاں جمع ہو گئیں یہ دونوں اس لحاظ سے بدقسمت تھے کہ تاریخ کے عمل نے انہیں اس مرحلے پر لا کھڑا کیا جہاں سے حالات کو تبدیل کرنا اور تاریخ کے دھارے کو موننا ان کے بس میں نہیں تھا لیکن یہ تاریخ کے فیصلے سے بچ نہیں سکتے ان کے سامنے دو واضح راستے تھے ایک تو یہ کہ وہ جن حالات میں پیدا ہوئے انہیں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتے اور اس کی خاطر اپنا اقتدار مراد اور عائش و آرام قربان کر دیتے اس کی مثال ٹیپو سلطان کی ہے جس نے شعور و آگہی کے ساتھ جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر جد و جہد کا راستہ اختیار کیا اور اپنی جان دے کر آزادی اور خوریت کی علامت بن گیا اگرچہ یہی راستہ ہندوستان کے دوسرے حکمران اختیار کرتے تو وہ ایک سوئے ہوئے خوابیدہ اور مدھوش معاشرے کو جھنجوڑ سکتے تھی اور اس میں زندگی کی حرارت پیدا کر سکتے تھی مگر ہندوستان کے حکمرانوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور اپنی مراعات کی خاطر غلامی اور زلت کو برداشت کیا مغل سلطنت و معاشرہ اور تہذیب و ثقافت کا زوال ہماری تاریخ کا ایک علمیہ ہے لیکن اس مرحلے پر اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علمیے سے ہمارے معاشرے نے کیا سیکھا کیا تاریخ کا یہ علمیہ ہمارے خوابیدہ اور بے حس شعور کو بیدار کر سکا اور کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا تاریخی عمل کے اس مرحلے پر جہاں اس وقت ہماری قوم اور معاشرہ ہے وہ اس پراغندگی اور انتشار کا شکار ہے جو ہمیں آخری اہد مغلیہ میں نظر آتی تھی انگریزی اقتدار کے خاتمے کے بعد اقتدار پھر چند طبقوں میں محدود ہو گیا ہے اور اکثریت مجبور و محروم لاچار اور بے کس نظر آتی ہے جس کی تمام توانائی اور طاقت کو نیچوڑ لیا گیا ہو اسی لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس علمیہ سے کوئی سبق نہیں سیکھا یہ علمیہ تاریخ کے صفحات پر محفوظ کر دیا گیا اور ہماری عملی زندگی اس سے متاثر نہیں ہوئی اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت نہ صرف زوال کے ازباب کو سمجھنے کی ہے بلکہ اس سے سبق بھی سیکھنے کی ہے تاریخ اگرچہ ماضی کا نام ہے مگر اس کا رشتہ حال سے پیوست ہے اس لیے ہماری ماضی کی تاریخ ہمارے حال کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے اسماعیل رٹ کے قریب آم کے درخت کے نیچے بیٹھا حقے کے کش لگا رہا تھا اس کا بڑا بھائی غلام حیدر باغ کے کونے سے نمودار ہوا اور قدال زمین پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا اسماعیل ذرا بیلوں کو ہانگتے رہو ابھی آدھا کھیت باقی ہے اور اس کے بعد باغ کو بھی پانی دینا ہے اسماعیل نے حقے کی نئے غلام حیدر کی طرف پھیر دی اور اٹھ کر سست رفتار بیلوں کو دو چار سانٹے رسید کیے اور پھر وہیں آ کر بیٹھ گیا غلام حیدر نے چند کش لگانے کے بعد کہا تھوڑی دیر بعد کیاری بھی دیکھ آنا اسماعیل نے سوال کیا تم کہاں جا رہے ہو میں ذرا مجید کا پتہ کر آؤں کل ماسٹر نے پٹواری کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ دو دن سے پھر غیر حاضر ہے آج میں نے اسے بہت پیٹا تھا اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں میرے خیال میں تم اس کے ساتھ ہی مدرسے میں داخل ہو جاؤ آج بھائی جان آئیں تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر مجید کو پڑھانا ہی تو اس کی رکھوالی کے لیے اس کے باپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے بھائی جان آ جائیں گے تم ہی کس نے بتایا ان کا نوکر بھی آیا ہے وہ کہتا ہے کہ شام تک آ جائیں گے یہ اچھا ہوگا شاید اس کے ساتھ مجید کو بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے لیکن سلیم ابھی بہت چھوٹا ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ ماسٹر بہت مارتا ہے غلام حیدر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب کے ایک کھیت میں حل چلانے والے کسان نے آواز دی غلام حیدر شاید تمہارا برکوردار آ رہا ہے غلام حیدر اٹھ کھڑا ہوا اور اسماعیل نے اس کی تقلید کی اور دونوں سر سبز کھیتوں کے درمیان دوسرے گاؤں کو جانے والی پکڈنڈی کو دیکھنے لگی پانچے لڑکے گدھوں کو سر پر ڈوڑاتے چلے آ رہی تھی یہ سفار لکھنے کی تختیوں سے چابو کا کام لے رہی تھی مجید سب سے آگے تھا کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اٹھ اٹھ کر انہی دیکھ رہی تھی گدھوں کا مالک ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا وہ آج خلاف معمول غزب ناک تھا اور انہیں گالیاں دے رہا تھا اور زمین سے ڈھیلے اٹھا اٹھا کر ان کی طرف پھینک رہا تھا غلام حیدر کے چہرے پر غصے کے آثار نمدار ہوئے لیکن اسماعیل کا قہقہ سن کر وہ بھی ہس پڑا رٹ کے قریب پہنچ کر مجید گدھے سے کوت پڑا اور دوسرے بچوں نے بھی اس کی تقلید کی وہ سب گدھوں سے اترتے ہی اپنی گھروں کو بھاگ گئے لیکن باپ اور چچا کو دیکھ کر مجید نے بھاگنے کی جرت نہ کی ان گدھوں کے مالک خیردین کی اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان شریر بچوں کے والدائیں جہاں بھی ہوں ان کی گالیاں سنیں لیکن یہ اس کی انتہائی بدقسمتی تھی کہ سانس تیز اور گلہ خوشک ہونے کے بعد اس کی آواز دور تک سنائی نہ دیتی تھی اور اس کی پگڑی سر سے کھسک کر گلے کا ہار بن چکی تھی رٹ سے تھوڑی دور پہلے وہ کانٹوں کی باڑ میں الجھا پھر پانی کی نالی میں گیرا غرض اس کے لیے وہ تمام ازباب پورے ہو چکے تھی جنہیں محذب سوسیٹی میں خودکشی کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے ایک گدھے نے آسمان کی طرف مو اٹھا کر اپنا قومی طرح نہ شروع کر دیا لیکن خیردین اس کی زندہ دلی کی داد دینے کے بجائے اس پر بے تہاشا لاتھیاں پرسانے لگا لاتھی ٹوٹ گئی اور خیردین کا غصہ آدھا جاتا رہا اسماعیل حسیز ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھا اور کہنے لگا خیرو آج میں ان سب کی خبر لوں گا یہ تمہیں بہت تنک کرتے ہیں غلام حیدر سانٹا ہاتھ میں لیے ہوئے مجید کی طرف بڑھا لیکن اسماعیل نے بھاگ کر اسے روک لیا اور مجید کی طرف متوجہ ہو کر کہا مجید تم کان پکڑو اور اس پر مجید نے جھٹ کان پکڑ لیے غلام حیدر اور اسماعیل کے سامنے خیردین کا غصہ اور کم ہو چکا تھا وہ پکڑی کو گردن سے اتار کر سر پر لپیٹے ہوئے بولا چودری صاحب میں نے انہیں کبھی منع نہیں کیا جب مجھے کام نہیں ہوتا تو میں پروان نہیں کرتا لیکن آج میں نے پوراں ماشی کی میلے میں برتن لے جانے تھے پچھلے دو تین ہفتے کام کی وجہ سے میں نے ان کا داؤ نہیں چلنے دیا جب انہیں مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے تو میں گدھوں کی رکھوالی کیا کرتا ہوں لیکن آج یہ چھٹی سے پہلے آ گئے میں بھٹی سے برتن نکال رہا تھا کہ یہ گدھوں کو لے اڑے پہلے انہوں نے گاؤں کے گرد چکر لگائی پھر نہر کا رخ کیا اور جب یہ واپس آ رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ اب یہ میرے حال پر رحم کریں گی میں ان کا راستہ روکنے کے لیے بھاگا لیکن یہ مجھے دیکھ کر کترا کر اس طرف نکل آئی اسماعیل نے کہا اچھا خیرو آئندہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو سیدھا میرے پاس آنا اب تم وہ دارانتی اٹھاؤ اور اپنے گدھے کے لیے اس کھیت میں سے چارہ کٹ لو خیردین اب غصے کے بجائے تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا اس نے دارانتی اٹھانے سے پہلے آگے بڑھ کر مجید کو اٹھایا اور کہنے لگا دیکھو بھائی آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے جب تمہیں سواری کا شوق ہو تو میرے پاس آ جایا کرو لیکن خدا کے لیے سکول کے تمام بچوں کو لے کر نہ آیا کرو مجید تذبذب کی حالت میں باپ اور چچا کی طرف دیکھ رہا تھا اتنے میں کسی نے باغ کے دوسرے سرے سے آواز دی مجید او مجید مجید اجازت طلب نظروں سے اپنے باپ اور چچا کی طرف دیکھنے لگا اسماعیل نے کہا جاؤ نالائق مجید جلدی سے تختی اور پستہ اٹھا کر گاؤں کی طرف بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک کمسن لڑکا ٹٹو کی ننگی پیٹ پر سوار باغ کی اوٹ سے نمدار ہوا سلیم اترو نیچے میں نے تمہیں کئی برمنا کیا ہے سلیم نے اس کے حکم کی تعمل کرنے کے بجائے جلدی سے باغ موڑ کر ٹٹو کو ایڈ لگا دی اور ٹٹو نے جست لگا کر پانی کی کھائی اوبور کی اور سرپٹ بھاگنے لگا اسماعیل چل آیا سلیم اسے روکو بے وخوف گر پڑو گی لیکن سلیم نے رفتار اور تیز کر دی اور جب ٹٹو نے کھیت کی باڑ کے اوپر سے چھلانگ لگائی تو وہ گرتے گرتے بچا اسماعیل اور غلام حیدر دمبخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھی کوئی دو فرلانگ دور جا کر اس نے باغ موڑ لی مجید بھاگتا ہوا پگڈنڈی کے قریب آ کر کھڑا ہوا واپسی پر بھی ٹٹو کی رفتار وہی تھی مجید کو راستے میں دیکھ کر سلیم نے ٹٹو کو روکا اور اسے کھیت کی مینڈ کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا مجید جلدی سے میرے پیچھے بیٹھ جاؤ آج تمہیں بہت عجیب چیز دکھاؤں گا مجید مینڈ پر پاؤں رکھ کر اس کے پیچھے سوار ہو گیا دور سے غلام حیدر نے آواز دی سلیم اب نہ بھگانا اسے تم دونوں گر پڑھو گی نہیں چچا اس نے جواب دیا گاؤں کی دوسری طرف ایک جوہڑ کے کنارے چند جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر سلیم اور مجید ٹٹو سے ہتری مجید نے لگام ایک ٹہنی کے ساتھ باندھی اور سلیم سے پوچھا یہاں کیا دکھاؤ گے مجھے سلیم نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم انہیں مارو گے نہیں کسے یہ پھر بتاؤں گا پہلے وعدہ کرو اچھا میں انہیں نہیں ماروں گا یہ بھی وعدہ کرو کہ تم انہیں اٹھا کر گھر نہیں لے جاؤگے اچھا ٹھیک ہے سلیم نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا تم دوسرے لڑکوں کو بتا دوگے نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اچھا تو چلو مجید سلیم کے پیچھے ہو لیا سلیم ایک جھاڑی کے قریب رکا اور ٹہنیوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گھونسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا وہ دیکھو فاختہ بیٹھی ہے مجید نے کہا واہ جی یہ کونسی عجیب بات ہے ہمارے باغ میں بہت سے فاختائیں ہوں گی اس پر سلیم نے کہا تم نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ارے اس نے بچے نکالے ہی چھوٹے چھوٹے دو بچے سلیم آگے بڑھا فاختہ اڑ گئی اس نے آہستہ سے ایک بچہ اٹھا لیا اور اسے ہتیلی پر رکھ کر مجید سے کہا پرسون تک یہ دونوں انڈوں میں تھی چند دنوں تک ان کے پر نکل آئیں گے پھر یہ اپنی ماں کے ساتھ اڑا کریں گے مجید نے کہا واہ جی مجید کی اس بے اعتنائی پر سلیم پریشان ہو رہا تھا اس نے بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا تھا یہ بچے جب واپس گاؤں پہنچے تو شام ہو چکی تھی سلیم نے باہر کی حویلے میں داخل ہو کر ٹٹو کو نوکر کے حوالے کر دیا نوکر نے ٹٹو کی پیٹ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا سلیم جی تمہارے چچا مجھ پر بہت خفا ہوئے ہیں اگر تم گر پڑتی تو میری شامت آ جاتی آئندہ میں تمہارے چچا کی اجازت کے بغیر اس ٹٹو کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا سلیم کچھ کہنا ہی چاہتا تھا لیکن اسے آچانک حویلی میں ایک خوبصورت گھوڑا دکھائی دیا اور وہ خوشی سے اچھل پڑا مجید اباجان آ گئے ہیں وہ دیکھو ان کا گھوڑا وہ یہ کہتا ہوا حویلی کی طرف بھاگا گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی کان کھڑے کر لیے تھی اور اس کے نتھنوں کی آواز کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں سلیم قریب پہنچا تو گھوڑے نے گردن ذرا نیچے کر لی اور وہ اس کی پیشانے اور نتھنوں پر ہاتھ پھائرنے لگا مجید چند قدم دور کھڑا رہا سلیم نے کہا مجید تم اس سے ڈرتے ہو مجید نے کہا یہ مجھے کاٹتا ہے سلیم کی وہ پریشانی جس کا باعث فاقتہ کے بچے کے مطالق مجید کی بے توجہ ہی تھی اب دور ہو چکی تھی اور اب اسے اس بات کا خطرہ نہ تھا کہ مجید گھر جا کر دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے اس کا مزاق اڑائے گا اس نے فخریہ لہجے میں کہا اس سے گاؤں کے سب بچے ڈرتے ہیں لیکن میں نہیں ڈرتا تم اس لیے نہیں ڈرتے کہ یہ تمہیں کاٹتا نہیں ہے تم جانتے ہو یہ مجھے کیوں نہیں کاٹتا مجید نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا اچھا بتاؤ یہ تمہیں کیوں نہیں کاٹتا اس لیے کہ میں اسے چنے اور گڑ کھلایا کرتا ہوں میں بھی اسے چنے اور گڑ کھلایا کروں گا سلیم تم کہتے تھے کہ تمہارے اباجان گین لائیں گے ہاں وہ گین لائے ہوں گے چلو گھر چلیں مغل زوال ایک تجزیہ عام طور سے مغلیہ تاریخ کو دو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے اول بابر سے لے کر اور انگزائب تک یعنی پندرہ سو چھپیس سے سترہ سو سات عیسوی تک اور اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون عیسوی تک جبکہ بہدر شاہ زفر کو بغاوت کے جرم میں تخت و تاج سے محروم ہونا پڑا اس میں پہلا دور مغل سلطنت کے استحکام شان و شوقت اور فتوحات کا دور کہلاتا ہے کہ جب انہوں نے دوسری سیاسی خوتوں کو شکست دی اور اپنا اقتدار مضبوط بنیادوں پر قائم کیا تھا دوسرے دور کو سیاسی انتشار بدامنی اور زوال کا دور کہا جاتا ہے کہ جس میں مغل بادشاہت آہستہ آہستہ کمزور ہوئی اور اس کی جگہ دوسری طاقتوں نے لینے شروع کر دی یہی وہ زمانہ تھا کہ جب پوری اقوام نے ہندوستان کی سیاست میں عمل دخل شروع کیا اور بلاخر انگریزوں کو اس بات کا موقع مل گیا کی انہوں نے دوسری یوروپی اقوام کو راستے سے ہٹا کر خود ہندوستان میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا اس طرح ہندوستان کی تاریخ میں مغلوں کے بعد ایک اور نسل اور قوم کی حکومت قائم ہوئی کہ جو ہندوستانی ثقافت اور روایات سے باہر تھے مغل زوال کے بارے میں موریخوں اور دانشوروں کے نظریات مختلف ہیں مغل زوال کی تمام ذمہ داری اور رنگ زیب پر آئید ہوتی ہے کہ جس نے سیاست میں مذہب کو داخل کر کے مغل ریاست کے سیکولر اداروں کو کمزور کیا اس کے مقابلے کچھ موریخ اس بات پر متفق ہیں کہ مغلوں کے زوال کی ذمہ داری اکبر پر آئید ہوتی ہے کہ جس نے اپنی مذہبی رواداری کی بنیادوں پر ہندووں کو سلطنت کے معاملات میں شریک کیا اس کے دو نتیجے نکلے ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کا مذہبی تشخص ختم ہو گیا اور دوسرا یہ کہ جب ہندووں کو ریاستی عہدے ملے اور انہیں اقتدار میں ہنسے دار بنایا گیا تو ان کی سیاسی خواہشات و عزائم میں اور اضافہ ہوا اور بلاخر اس نے ان میں آزادی اور سیاسی خودمختاری کے جذبات کو پیدا کیا اگر انہیں سیاست سے دور رکھا جاتا اور حکومت میں شامل نہیں کیا جاتا تو وہ اقتدار اور سیاسی طاقت سے ناعاشنا رہتے اور اس حالت میں مسلمان حکومت کے وفادار رہتے دونوں نقطہ نظر میں تاریخ کو شخصیتوں کے عمل اور اثر کے تحت دیکھا گیا ہے اگرچہ تاریخ کے بارے میں اب جو نظریات مقبول عام ہوئی ہیں ان میں تاریخ کو ایک عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پسے منظر میں سیاسی اور سماجی اور معاشی قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور یہی قوتیں تاریخ کے عمل کو متحرک بنائی رکھتی ہیں مثلا اکبر نے جس دور میں مذہبی رواداری کی پالیسی کو اختیار کیا اس میں بھکتی تحریک کو بڑا دقل ہوا ہے کہ جو ہندوستانی معاشرے سے مذہبی نفرتوں کو ختم کر کے مذہبی تاثبات کی شدت میں کمی کر رہی تھی ان حالات میں اکبر کی ذہنی پختگی اور دانشمندی تھی کہ اس نے اس رواداری اور آزاد خیالی کی فضا سے فائدہ اٹھایا اور اسے مغل ریاست کے مفاد میں استعمال کرتے ہوئے ہندووں کو ریاست معاملات میں شریک کیا اور اس طرح ریاست کے استحکام اور توسی میں ان کی طاقت و خوت اور توانائیوں کو استعمال کیا یہ بھی ممکن تھا کہ اگر وہ اس پالیسی کو اختیار نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کی سلطنت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اس میں کوئی وسط نہیں ہوتی کیونکہ تاریخی شواہد اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے مغل ریاست کے دھانچے کو ہندوستانی روایت پر تشکیل دیا اس کے ساتھ ہی اس میں ایک نئی جان آگئی فوری نتیجہ تو یہ ہوا کہ اب جنگیں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی بنیادوں پر ہونا ختم ہوئی اور اس کی جگہ مغل سلطنت اور مغل باٹشاہ نے لے لی کہ جس کے مفاد کے لیے ہندو اور مسلمان برابر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جنگ کرتے تھے اور اپنے اپنے ہم مذہبوں سے لڑتے تھے سیکیولر بنیادوں پر بنائی ہوئے اکبر کے یہ ریاست اتارے ہی تھے کہ اکبر کے بعد اس کے جانشینوں نے آرام سے حکومت کر لی اس میں دھرادیں اس وقت پڑھنی شروع ہوئیں جبکہ اکبر کی سیکیولر پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں اور اس کے مقابلے میں آورنگزیب نے مذہبی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے مغل ریاست کے اداروں میں تبدیلیاں شروع کی یہ صحیح ہے کہ آورنگزیب کے زمانے میں بھی ہندو مغل حکومت میں بڑے بڑے احتیدار رہے ہیں مگر اس نے جب راسق العقیدگی پر عمل کرنا شروع کیا اس نے ان کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کر دیا اور اس اپنایت کی فضا کو ختم کر دیا یہ بھی درست ہے کہ مغل زوال کا سبب صرف مذہبی پالیسی کی تبدیلی ہی نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے اور دوسرے عوامل بھی تھی کیونکہ اس وقت یعنی اٹھارویں صدی میں صرف مغل حکومت ہی زوال پذیر نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کی دو ہم اثر طاقتیں عثمانی خلافت اور ایران کے صفوں بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو کر اپنی توانائی کھو رہی تھی اور اس وقت یوروپ میں زبردست سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھی اور وہاں قومی ریاستوں کی تشکیل ہو رہی تھی نیجی طور پر تجارتی کمپنیاں بن رہی تھی اور یہ ریاست اور تاجروں کے مفاد میں تھا کہ وہ نئے نئے بحری راستے دریافت کر رہی تھی اور تجارت کی غرصے دنیا بھر کے ملکوں میں اپنے قدم جمعتے چلے جا رہی تھی یوروپ کی طریقی میں بحری راستوں کی دریافت کا بڑا دخل ہے کیونکہ بحری راستے بری اور زمینی راستوں کے مقابلے میں نہ صرف محفوظ ہوتے تھے بلکہ ان کا فاصلہ بھی کم ہوتا تھا اور ان کے ذریعے حفاظت کے ساتھ سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا اس کے مقابلے میں مغل سلطنت کو سمندر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ مغل حکمران طبقہ وسط ایشیا سے آیا تھا اور یہ لوگ سمندر سے ناواقف تھے مغل بادشاہوں میں سے اکبر نے پہلی مرتبہ سمندر جب دیکھا کہ جب اس نے گجرات فتح کیا تھا اس وقت اس کی عمر تیس سال کی تھی اور وہ خاص طور سے سمندر دیکھنے کے لیے کھمبے کے بندرگاہ پر گیا ہوا تھا ہندوستانی حکومت کے لیے سمندر اب تک اس لیے بھی خطرناک نہیں تھا کیونکہ اب تک ہندوستان پر جتنے حملے ہوئے تھے وہ زمینی ہوتے تھے اور اکثر حملہ آور افغانستان کی جانب سے آیا کرتے تھے اس لیے ہندوستانی حکمران انہی راستوں کی حفاظت اور دفاع کی کوشش کرتے تھے اور انہی راستوں میں قلع تعمیر کرا رہے تھے تاکہ حملہ آور ان کو روکا جا سکے سمندر کی اہمیت سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے وہ بندرگاہوں کی ترقی اور وہاں پر کسٹم ڈیوٹی وغیرہ پر بھی زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے مغل حکمرانوں کے لیے سمندر سے زیادہ زمین کی اہمیت تھی کیونکہ ان کی آمدنی کا تمام دار و مدار زیرات اور اس پر لگائے ہوئے ٹیکسوں پر ہوتا تھا اس لیے ان کی یہ کوشش رہے کہ زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کیا جائے اور یہ قبضہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ ہندوستان کی دوسری ریاستوں اور علاقوں کی حکمرانوں کے خلاف مسلسل جنگنگ کرتے رہیں اسی وجہ سے تمام مغل حکمرانوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور اس طرح نئی نئی زمینوں پر قبضے کر کے اپنی آمدن کو بڑھانے کی کوششیں شروع کی مغل خاندان اس وقت تک مستحقیم رہا جب تک کہ زمین سے آمدنی پابندی سے شاہی خزانے میں جمع ہوتی رہی مگر جب نظام مال گزاری میں بد انوانیاں شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں شاہی خزانے کی آمدنی گھڑ گئی اور جب آمدنی کو بڑھانے کی خاطر سختی کی گئی اور اس میں اضافہ کیا گیا تو بہت سے کسان تنگا کر کاشتکاری چھوڑ کر شہروں میں ملازمت کرنے آ گئے یا فوج میں بھرتی ہو گئے اس کا اثر زیرت پر پڑا اور اس کے نتیجے میں پیداوار کم ہونی لگی اور حکومت نے اس کمی کی وجہ یہ سمجھا کہ شاہد جاگردار زیادہ لوٹ خسوٹ کر رہے ہیں اور حکومت کے خزانے میں ایمانداری سے پیسہ نہیں جمع کر آ رہے ہیں اس لیے اس کا یہ حل ڈھونڈا گیا کہ انہیں زیادہ عرصے تک ایک ہی جاگیر پر نہ رکھا جائے اور جلدی جلدی ان کی جاگیریں بدلی جائیں مگر چونکہ یہ اس کا صحیح حل نہیں تھا اس لیے اس سے آمدنی میں نہ تو اضافہ ہوا اور نہ ہی زیرت کی حالت بہتر ہوئی جب لگان کی شرح میں اضافہ کیا گیا تو اس کے اثرات کسانوں پر انتہائی سخت پڑے اور ان کی مالی حالت خراب ہوتی چلی گئی اور پھر اسی حساب سے جاگیردار اور دیوان کے عہدے داروں نے بد انوانیاں شروع کر دیں اور بلاخر یہی وہ چکر تھا کہ جس نے مغل سلطنت کو زوال پذیر کرنا شروع کر دیا اور آمدنی کے گھٹ جانے کے بعد اس کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ وہ اتنی بڑی سلطنت اور اس کے اداروں کو اور ان کی شان و شوقت کو زیادہ عرصہ برقرار رکھ سکیں عمرہ کے طبقے میں جو اسراف آ گیا تھا وہ اس وقت تو رنگ نہیں لایا جب تک کہ زمین سے آمدنی جاری رہی مگر جب اس میں کمی ہوئی اور ان کے اخراجات اور طرز زندگی میں کوئی فرق نہ آیا تو ان میں مالی بد انوانیاں بڑھنی شروع ہو گئیں تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں اور اپنی عیاشی اور آرام کی زندگی کو برقرار رکھ سکیں اس وجہ سے ایک طرف تو وہ اقلاقی طور پر کھوکلے ہو گئے اور دوسری طرف ریاست کے خزانے میں کمی آ گئی اور جب ریاست کے ذرائع کم ہوئے تو اس کی حالت ایسی نہیں رہی کہ وہ ریایہ کے فلاح بہبود کے لیے کچھ کر سکے یہی وہ صورت حال تھی کہ جب اورنگزیب اور مذہبی علماء نے ان خرابیوں اور ان مسائل کا حل مذہبی اصلاحات میں تلاش کیا اور شریعت کے ذریعے معاشرے کی اقلاقی اور معاشی پستی کو دور کرنا چاہا مگر محض روحانیت کے ذریعے معاشرے کے مادی مسائل حل نہیں ہوئے کیونکہ ان مسائل کی جڑیں مادی ضروریات میں تھیں اور جب تک معاشی اور سماجی حالات کو تبدیل نہیں کیا جاتا ان کا کوئی حل ممکن نہیں تھا ان بڑتے ہوئے مسائل کی وجہ سے مغل خاندان کو یہ مشکل پیش آئی کہ اب تک ملک میں جو خانہ جنگیاں ہوئی تھی انہیں مالی استحکام کی وجہ سے مغل خاندان نے برداشت کر لیا تھا اور ان کا مقابلہ بھی کامیابی سے کر لیا تھا مثلا جہانگیر کے احد میں اس کے لڑکے خسرو نے اس کے خلاف بغاوت کی اگر اس بغاوت نے اس کے اقتدار کو سخت دھچکا لگایا مگر اس وقت تک ریاست کے اداری اس قدر مضبوط تھے اور عمرہ کے مفادات مغل ریاست سے اس قدر بڑھے ہوئے تھی کہ ان سب نے مل کر اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا اسی طرح ایک دوسری بغاوت نے مغل سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا یہ محبت خان کی بغاوت تھی کہ جس نے جہانگیر کو اپنا قیدی بنا لیا تھا مگر اس کے باوجود اس کی یہ حمد نہیں ہوئی کہ مغل قاندان کا خاتمہ کر دی جہانگیر ہی کے احد میں شہزادہ قررم نے بھی بغاوت کی اور پھر جہانگیر کے مرنے کے بعد تخت نشینی کے لیے جھگڑے شروع ہوئے شاہ جہاں نے بادشاہ بننے کے بعد تخت کے تمام امیدواروں کو ختل کرا دیا اور یہ سمجھا کہ اس کے بعد تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے مگر اور انگزیب اور اس کے بھائیوں کی جنگوں نے مغل ریاست اور قاندان کی جڑیں کھوکلی کر دی اور اس کے بعد پرانی تخت نشینی کا سلسلہ ختم ہو گیا یہاں تک کہ مغل بادشاہ عمرہ کے مختلف دھڑوں کا محتاج ہو کر رہ گیا اس وجہ سے اور انگزیب کی وفاد مغل زوال کے لیے ایک نقطہ آغاز بن گئی مغل سلطنت کے اروج و زوال میں وہی پیٹرن نظر آتا ہی جو کہ دوسری عالمی ریاستوں کے ساتھ ہوا تھا مثلا جب اشوک نے ہندوستان میں پہلی عالمی ریاست کی بنیاد ڈالی تو اس نے ریاست میں کسی بغاوت یا خودمختاری کو برداشت نہیں کیا اور جب اسے ریاست کے استحکام کے لیے کسی نظریے کی ضرورت ہوئی تو اس نے بدھ مذہب کو سرکاری مذہب کے طور پر اختیار کر لیا اور اس کی تبلیغ کی تاکہ ایک ہی مذہب کے ماننے والے اکثریت میں ہو کر ریاست کو اور مستحکم کریں گے اور اندرونی اختلافات اور جھگڑوں کو دور کر کے باہمی اگانگیت کو فروغ دیں گے ایران میں بھی جب صفوی خاندان برسر اختیار آیا تو انہوں نے شیعہ مسلک کو سرکاری مذہب بنا کر اکثریت کو شیعہ کر لیا تھا اکبر نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ ایک ایسے مذہب کے ذریعے کہ جس میں ہر بڑے مذہب کی خصوصیات ہوں لوگوں کو متحد کریں تاکہ اس کی ریایہ میں جو مذہبی فرق ہے وہ دور ہو سکی اسی قسم کی کوشش انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے اختیار کے بات کی تھی کہ لوگوں کو ایسائی بنا کر انہیں حکومت سے ہم آہنگ کر دیا جائے کیونکہ انگریزوں میں ایک طبخے کا خیال تھا کہ اس طرح سے حکومت کو زیادہ حمایت مل جائے لیکن ان کوششوں میں نہ اکبر کامیاب ہوا اور نہ ہی انگریز اور ہندوستان میں مختلف مذہب اور ان کی بنیادوں پر اپنے اپنی گروہوں اور جماعتوں کا تشخص باقی رہا اسی لیے اورنگزیب نے جب مسلمانوں کے تشخص کو اُبھارنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں مذہبی اختلافات اُبھار آئی اور پھر یہ اختلافات مذہبوں کے بعد ان مذہب کے فرقوں میں پیدا ہونا شروع ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے کا استحکام جو سیکیولر روایات میں پوشیدہ تھا وہ کمزور ہوتا چلا گیا کچھ موریخوں نے اس احد کی حالت پر تفسیرہ کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے کہ دہاتوں میں جب لگان کی وصول یابی کے لیے سختی کی جاتی تھی اور فوج بھیجی جاتی تھی لقدار جنگلوں میں بھاگ جاتی تھی اور زمینوں کو اسی حالت میں چھوڑ جاتی تھی یہ اس وقت واپس آتے جب فوج چلی جاتی تھی دہاتوں میں ڈاکووں کے جتھے تھے کے جن کی سرپرستی بڑے زمیندار کیا کرتے تھے اور انہیں پناہ دے کر لوٹ کے مال سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے اس کے برعکس کچھ موریخوں نے مغل سلطنت کے زوال اور چھوٹی ریاستوں کے قیام کو ہندوستان کے لیے صحت مند قرار دیا ہے ان کے دلائل کے مطابق مغل سلطنت کے مرکزیت نے دور دراز کے علاقوں اور صوبوں کی آمدن کو لے کر ان کی توانائیوں کو نیچوڑ کر رکھ دیا تھا دوری اور فاصلے کو بنیاد بنا کر ان کی ترقی اور فلاح بہبود کو نظرانداز رکھا تھا جب مغل مرکزیت ٹوٹی تو ان صوبوں اور علاقوں کی حکمرانوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ذریع اصلاحات کرنی شروع کی کیونکہ صرف زیراتی آمدنی پر ان کی حکومت کا انحصار تھا اس لیے وہ بنجر زمینیں جو اب تک غیر آباد پڑی تھیں وہ آباد ہونا شروع ہوئیں آپ پاشے کے ذرائع نہریں اور کوئیں بہتر حالت میں ہوئے اس کی ایک مثال حیدر علی کے زمانے میں میسور کی ریاست ہے جو ان کی کوشش کی وجہ سے زرخیز اور خوشحال ہو گئی مغل سلطنت کی کمزوری کی وجہ سے تجارت کو فروغ ہوا چھوٹی ریاستوں نے تاجروں کی ہمت افضائی کی کیونکہ تجارت کی وجہ سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا اس لیے نئی ریاستوں کے شہر تجارت و سنت و حرفت کے مرکز بن گئی جن میں لکھنو، حیدر آباد، سررنگا پٹنم، بنارس اور بینگلور قابل ذکر ہیں تاجر طبقے کا تعلق اکثر ہندووں سے تھا اور ان میں بھی جینمت کو ماننے والے زیادہ تھے یہ ساہوکر اور تاجر اس قدر مالدار ہو گئی کہ یہ راجاؤں، نوابوں، عمرہ اور مغل باکشاہوں کو قرض دیتے تھے اس طرح سے ہندوستان میں بورجوہ طبقے کی ابتداء ہو رہی تھی تجارت کے فروغ کے ساتھ ہی ہندوستان کے معاشی دھانچے میں بھی تبدیلی آنی شروع ہوئی جس میں منڈیوں میں روابط، سود اور ادھار شامل تھا منڈی کا نظام اس قدر قابل اعتبار تھا کہ اس پر ہندوستان کے ہر علاقے میں نقد پیسہ مل جاتا تھا اس نظام کی وجہ سے روپیہ گردش میں آیا اور پیسے کی اس گردش نے معاشرے کے ہر طبقے کو باعمل بنا دیا تھا خصوصیت سے تازیروں نے اُبھرتی ہوئی خودمختار ریاستوں کی تشکیل میں حصہ لیا اس کی ایک مثال بنگال میں جگت سیٹ کی ہے معاشیات کے ساتھ ساتھ ان خودمختار ریاستوں میں مذہبی اور علمی سرگرمیاں بھی بڑھ گئیں ان حکمرانوں نے عدیبوں، شاعروں، موریخوں، موسیقاروں اور اہلِ ہنر کی سرپرستی کی تاکہ اس کی وجہ سے ان کی اور ریاست کی شہرت پھائلے اس کی وجہ سے مقامی زبانوں اور مقامی فن کی سرپرستی ہوئی کیونکہ اب تک مغل دربار صرف فارسی کی سرپرستی کرتا رہا تھا اور اس طرح دربار میں مقامی فنکاروں کی رسائے بھی مشکل تھی مگر جب یہ ریاستیں قائم ہوئیں تو ان کے حکمرانوں نے مقامی زبانوں اور بولیوں کی سرپرستی کی اور مقامی اور علاقائی فنکو فروغ دیا خود اردو زبان کو جو فروغ لکھنو، حیدر آباد اور دوسری چھوٹی مسلمن ریاستوں میں ہوا اس کا مقابلہ دلی اور مغل دربار کی شاعروں اور عدیبوں سے کیا جا سکتا ہے اگر مغل دربار مستحقیم رہتا تو فارسی کی سرپرستی جاری رکھتا اس کی کمزوری ہی کی وجہ سے ایران سے اہلِ زبان کا آنا بند ہوا اور فارسی کا اثر ٹوٹا اور اس کی جگہ اردو زبان نے لے لی اس لیے آخری اہدِ مغلیہ ثقافتی اور سماجی اور معاشی طور پر ایک متحرک معاشرہ نظر آتا ہے کہ جس میں توانائی اور طاقت تھی اور جو تبدیلیوں کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا مگر سیاسی طور پر اس کے حکمران طبقوں نے جس تنگ نظری کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے انگریزوں کو یہاں قدم جمانے کے موقع ملے اس لیے کچھ موریخوں کا یہ خیال ہے کہ انگریزوں کی آمد اور ان کے اقتدار نے ہندوستان کی ترقی کو رکھ دیا جبکہ انگریز موریخ اور دوسرے ہندوستانی موریخ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان کی آمد نے ایک ٹہرے ہوئے معاشرے کو متحرک کیا اور اسے باعمل بنایا اور شاید صداقت ان دونوں ہی کے نقطہ نظر میں موجود ہے سامائین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ موسیقی موسیقی